شہناز گل فلمی مرچی کے ایک شو پر آنے والی ہے یہ خبریں تو ہم آپ تک پہنچا ہی چکے ہیں لیکن کیا ہونے والا ہے شو کیا کونسپٹ اس کا ہونے والا ہے آئیے بتاتے ہیں کیا ہے پوری بات لیکن اس سے پہلے آپ پلیز میلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے شو کی کیونکہ اس میں شہناز گل ہے ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں شو کے لیے کیونکہ اس میں شہناز گل ہے شلپا شیٹی بھی بہت بڑا نام ہے اور اس شو کو وہ ہوسٹ کرنے والی ہیں لیکن سب سے زیادہ چرچہ ہے اگر تو شہناز گل کی اور میکرز بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں فلمی مرچی میں فرسٹ گیسٹ کے طور پر شہناز گل کا نام اس میں شامل ہے شہناز گل پہلی گیسٹ کے طور پر اس شو میں انٹری کرنے والی ہیں اور سچ مجھ کا ہے اس شو کو جو ہائپ مل رہی ہے نا وہ صرف شہناز کے وجہ سے اور میکرز اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے کئی ساری اپ ڈیٹس ان کے ہینڈل سے ہی سامنے آ رہی ہیں شہناز گل محبوب اسٹوڈیو میں شوٹ کر رہی ہیں اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ شلپا شیٹی کی بہن شمیتہ شیٹی بھی وہاں پر موجود ہے اور شلپا شیٹی کے ساتھ تو کئی سارے ویڈیوز اور پکچر شہناز گل کے آئے جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اب اس شو کا کانسپٹ کیا ہونے والا ہے گائز یہ ایک ٹاک شو ہوگا جس میں کئی سارے گیسٹ آئیں گے اپیسوڈ وائز اور شروعات کی جا رہی ہے شہناز گل سے اب شروعات اتنی اچھی ہوگی تو اس شو کو تو بہت زیادہ سکسس ملنا تیہ ہے کیونکہ شہناز گل کا نام ہی کافی ہے اور شہناز گل پہلی گیسٹ ہوں گی اور یہ ٹاک شو ہوگا اب سوال کیسے پوچھے جائیں گے شمیتہ شیٹی اور شلپہ شیٹی دونوں ہی پرسنلی شہناز گل کو جانتی ہیں اور شلپہ شیٹی تو بگ بوس 13 میں آ چکی ہیں شہناز سے اور صدھات سے مل چکی ہیں وہ ان کے بانڈ کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں تو گائز دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ شلپہ شیٹی کس طرح کے سوال پوچھیں گی شہناز سے اور شہناز گل کس طرح سے ان سوالوں کے جواب دیتی ہیں اور کیا کیا ہونے والا ہے تھوڑا سا فنی ماہول ہوگا فنی کوششنز ہوں گے کچھ کوششنز ایموشنل بھی ہوں گے تو یہ ساری ہی باتیں آنے والے وقت میں پتا چلے گی اور ساری ہی اپ ڈیٹس دھیرے دھیرے آپ سامنے آ رہی ہے جو کی ہم آپ تک لگاتار پہنچا رہے ہیں تو آپ بلکل بھی مس مت کیجے گا جس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجے گا لیٹس اپ ڈیٹس کے لئے thank you guys